اسلام علیکم ناظرین میں ہوں الطاف احمد آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرو نیوز ایس ڈی ناظرین رزستان اسکردو شہر سے صرف نو کلومیٹر کی دوری پر ہونے کے باوجود تمام تر بنیادی سہولیات سے محروم ہیں خصوصاً تعلیمی سہولیات بلکل نہ ہونے کے برابر ہیں اکیسویں صدی میں بھی دو سو گھرانوں اور چودہ سو نفوس پر مشتمل اس گاؤں میں گورنمنٹ کے اپروف پرائمری سکول کا نہ ہونا ایک علمیہ سے کم نہیں یہاں انیس سو اٹھانوے میں ماروی فارمڈیشن کی جانب سے تین کمروں پر مشتمل سکول کی امارت کو محکمہ تعلیم نے انیس سو نینانوے میں اپنی تحویل میں لے کر غیر منظور شدہ سکول کے طور پر ایک استاد دے کر کلاس چہرم تک چلاتے ہوئے آ رہے تھے کہ دو ہزار آٹھ میں محکمہ تعلیم نے اسادیزہ کی تعداد ایک اور بڑھا کر دو کر دی دو ہزار سترہ میں تعلیمی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سے مایوس ہو کر یہاں کے لوگوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی اس کمیٹی نے اپنی مدد آپ کے تحت دو کلاس رومز تعمیر کیے اور تین اسادیزہ دے کر سکول میں کلاس پنجم تک کلاسز چلانا شروع کی اور اس وقت کمیٹی اسادیزہ کی تعداد ساتھ ہیں اور کلاسز سے ہشتم یعنی میڈل تک کی کلاسز چلائی جا رہی ہیں اور طلبہ و طالبات کی تعداد دو سو تین ہے لیکن کلاس رومز کی کمی کو پورا کرنے کے لئے کمیٹی نے مورخہ انتیس اگست دو ہزار اکیس کو چار مزید کلاس رومز کی تعمیر کے لئے سنگ بنیاد رکھنے کے سلسلے میں ایک چھوٹی سی تقریب رکھی جس کی صدارت حجت الاسلام المسلمین سید شبیر الموسوی صاحب کر رہے تھے اور مہمان خصوصی ڈیپٹی پروسیکیوٹر گلگت بلتستان جناب محمد زاکر ایڈوکیٹ صاحب تھے دیگر مہمانوں میں ڈیڈیو گمباس کردو جناب ابو الحسن صاحب اور ایڈوکیٹ محمد رضا صاحب نے شرکت فرمائی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کمیٹی پرنسپل علی ناقی صاحب نے کہا کہ میں برادر غلام حسن اور برادر محمد شریف کا تحے دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے سکول کلاسس کی رومز کی تعمیر کے لیے ایک کنال فی سویل اللہ زمین فراہم کی ساتھی ساتھ ان تمام مومنین کا بھی شکریہ آدھا کیا جنہوں نے کلاس رومز کی تعمیر کے لیے اتیاد پیسے بیجلی وغیرہ کی شکل میں دیئے تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ابو الحسن صاحب نے کہا کہ ارچسنا سکول کی کمیٹی پورے بلتستان کے لیے ایک مثال ہے اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں اکمانہ طور پر مجھ سے جو کچھ ہو سکے وہ میں کروں گا اس کے بعد ڈپٹری پرسیکیوٹر گلگت بلتستان ایڈوکیر محمد زاکر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں حکام سے گزارش کرتا ہوں کہ ارچسنا کے تعلیمی مسائل جلد از جلد حل کریں انہوں نے وزیراعلا گلگت بلتستان جناب خالد خورشید صاحب اور حلقہ دو کے وزیر میسم قاظم صاحب سے خصوصی درخواست کی کہ دو ہزار اکیس کی ایڈی پی میں ارچسنا کے لیے گرلز میڈل سکول کی منظوری دیں انہوں نے کہا میرے پاس کوئی ایڈی پی تو نہیں ہے لیکن یہاں کی کمیٹی کی حسنہ افضائی کے لیے کلاس رومز کی تعمیر کے لیے تیس ہزار روپے برادر علی نیغی کے حوالے کرتا ہوں ایڈوکیر محمد رضا صاحب نے ایک بلی کلاس رومز کی تعمیر کے لیے اتیع کیا آخر میں سید شبیر الموسوی صاحب نے دعا سے تقریب کا اختتام کیا الطاف احمد جی بی ٹرو نیوز سکردو